اعوذ باللہ امین الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم پیارے دوستو دوستو میں ہوں عاطف مجید احمد اشداد خان صاحب سے میں بات کروں گا اکثر ہم نے پتھروں پہ بات کی ہم نے جو بوز پہ بات کی ہاتھوں کی لائنز پہ بات کی اب ایک ٹاپک آپ بڑے سارے دوستوں کے کچھ کمنٹس بھی آ رہے تھے کچھ ویسے بھی جاننا چاہ رہے ہیں رنگوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ جو وائٹ سوٹ پہنتا ہے اس بندے سے آپ دوستی لگا لیں یا اس کے پاس بیٹھا کریں رنگ انسان کی زندگی میں کیا کردار دا کرتے ہیں اور کس زوڈی کو کس زائچے والے کو کونسا رنگ پہننا چاہیے کس ڈیٹ آف برت والے کو کونسا رنگ پہننا چاہیے کیا رنگ امپیکٹ انسان کی روحانیت پہ یا زندگی میں کچھ ڈالتے ہیں یا نہیں اسلام علیکم مہم صاحب جی بسم اللہ بسم اللہ والیکم السلام سر بیسے تو ہم نے سنا کہ فلان رنگ کے کپڑے پہنے آپ اچھے لگ رہے ہیں کلر اٹھ رہا ہے لیکن اس کا کوئی روح پہ بھی انسان پہ امپیکٹ ہوتا ہے بہت بڑا سوال ہے آپ کا دیکھیں اگر میں نے وائٹ رنگ زیادہ یوز کرتا ہوں مثال ہے تو کوئی میرے دوستوں بڑے قریبی ہوں یا جو ان جاننے والے تو ان کے ذہن میں کوئی بات ہے ہی مشرح کے حوالے سے مشرح کرنا تو ان کے ذہن میں ہے کہ بابا بابے کے والے سے نہیں اگر مجھے کسی سے مشرح کرنا ہو تو میں اپنی آنکھ میں بند کرتا ہوں کس کے پاس جاؤں اتفاق سے اس شخص کے پاس پہنچتا ہوں جسے میں نے مشرح کرنا ہے تو اس زیادہ وائٹ لباس میں ملا وائٹ لباس پہننے والے لوگوں سے مشرح کیا کرو اب یہ چھوٹے اور بڑے کی عمر کی بات نہیں ہے ایک تو ٹپ یہ دے دی ایک اور بات بتاتا ہوں اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کو لال رنگ پسند کس کے اوپر آپ کو لال رنگ اچھا لگتا ہے اب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں میں کہوں گا بیٹی پہ تو کس کا مطلب آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں آپ یا کوئی کہیں یار مجھے فلان عورت پہ یا ماں پہ آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں لال رنگ کی یہ خوبی ہے لال میں کہی ہے پنک آ جاتا ہے لال آ جاتا ہے میرے ریڈ کی بات کیا میں آپ سے سوال کروں یار یہ بتاؤ عاطف نیرنجی رنگ پتہ ہے آپ کو نیرنجی میرے خیال سے وہ مالٹے سے آپ سے میں سوال کرتا ہوں کوئی شخصیت ایسی بتائے جو آپ کی لائف میں گزری جو نیرنجی رنگ جس کے اوپر آپ نے کپڑا دیکھا وہ کون سی شخصیت ہے عورتوں کے زیادہ سوٹ کرتے ہیں سوٹ نہیں کرتے مائنڈ سے آپ سوال کیا کون سا ذہن میں آپ کے شخص ہے عورت ہے یا مرد ہے وہ بتائیں جس کو آپ نیرنجی دیکھیں آپ کو وہ شخصیت آدھ آتا ہو کوئی ایسا نہیں ہے نیرنجی رنگ جو آپ جب آپ ذہن میں لے ہیں کسی شخص نے پہنا ہوا تو آپ اس سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اچھا اور گرین کلر اگر آپ دیکھیں تو وہ عقیدت کے لیے فوری آپ کے دماغ میں آئے گا کہ جی سوٹ بھی کرتا ہے مردوں کو فوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارک یہ آدھ آ جاتا ہے یہ اس طرح کہ یہ نیرنگوں کی ایک سوچ دماغ میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اس سے چیک کر لی جائے گا تو خیر آج میں آپ کو خود بتاتا ہوں کہ کون سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے کون سے کلرز پہننے لائف میں کون سے کلرز کی گاڑیاں لینے ہیں لوگ کہتے ہیں کون سے کلرز کی موٹر سائیکل موٹر سائیکل کے درنگی دو ہی آرہے میرے خیال دیکھ بلیک اور ریڈ تو وہ ان کے لیے اچھے ہوتے ہیں لکی ثابت ہوتے ہیں اکثر اب علیف آئین لام یہ والے لوگ ہیں جتنے ایریز والے ایریز برج حمل والے یہ ریڈ کلر کا استعمال کر سکتے ہیں مرد کہیں گے کپڑے بھی یہ ریڈ کلر میں لاسکتے ہیں مرد کہیں گے یہ لال کپڑے سے نہیں پا تھے پتھان تھے پاہ میں بالہ نہ سکتے نہیں پانتے پتھان تو ٹیپ بھی ڈھالیتے ریڈ کلر کی ٹیپ بھائل بھنکا ریڈ اکثر ہوتا ہے موٹر سیکل ریڈ یوز کل ٹھان ہوارے بھائی ہیں کلچر ہے وہاں ٹاؤنٹ نہیں کہا رہا بات نیچر بتا رہو مائنٹ لی تو مرد ازار ٹائی لگا لے ریڈ وہ ہاتھ میں دھا گا کیوں باندھا جا سکتا ہے ریڈ کلر کا کوئی چیز آپ کیا کہتے ہیں براؤن شوز پہننے ریڈ والوں کے میں اتنی چھوٹ ہے براؤن شوز میں چلے جائیں اچھا ریڈ والے لوگ جو علیف لام آئین جیے والے جو مرد اور عورت ہیں یہ گولڈن لے سکتے رنگ براؤن میں سے جا سکتے ہیں ریڈ میں جا سکتے ہیں گاڑی یہ وائٹ لے سکتے ہیں خواتین ریڈ لے سکتے ہیں اب مرد کہیں گے یارتانو ریڈ تینی پسند اگر وہ لینا چاہے ہیں تو لے لے ریڈ موٹسیکل ریڈ لے لے موبائل کا کور کر لے اور گولڈن گاڑی پہن سکتے ہیں ان چیزوں میں یہ جائیں ان کے لئے سود مند ہیں اپنے گھر کا جو کمرہ ہوتا ہے کسی ایک دیوار کی جو ہے وال اس کے اندر کوئی براؤن یا ریڈ ٹچ لے آئے وہ ان کے لئے شب رہتا ہے اکثر ریڈ جن کو ریڈ گاڑیاں سود کرتی ہیں یا وہ بلیک وہ اگر رکھ لیتے ہیں تو سنیچ بھی چوری ہو گئی ایکسینٹ ہو گیا یہ چیزیں ہیں ایسا ہے اچھا اور کونچے لوگ ہیں جو ریڈ یا براؤن کلرز یوز کر سکتے ہیں خواتین اگر ہیں وہ کہیں گے ہم ڈیٹ ریڈ تو نہیں لے رہے تو وہ اس میں کوئی ہوتا ہے رنگ برنگی کپڑے اس میں ریڈ کا استعمال ہو لپس ٹکس ہو جاتی ہیں بیک پرس ہوتا ہے وائلٹس گارہ یہ چیزیں اچھا اور کونچے لوگ ہیں جو ریڈ اور براؤن کو یوز کر سکتے ہیں وہ میم والے لوگ ہیں سنگ راشی والے ایم والے لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں وہ زیڈ اور این والے لوگ ہیں وہ جن کو ہم سکورپیو کہتے ہیں یعنی برج اکرب وہ ایف والے لوگ ہیں جس ان کو ہم سیجیٹریس کہتے ہیں اچھا وہ یلو کلر بھی لے سکتے ہیں ریڈ بھی لے سکتے ہیں اچھا اور وہ پائیسز والے لوگ ہیں جن کو میم راشی کہتے ہیں دال اور چیس ہے جن کے لوگ الفاظ شروع ہوتے ہیں تو یہ لوگ براؤن دروازہ بھی اپنے گھر کا رکھیں ان کے لئے شب ہے اچھا ہے اور کیا کہتے ہیں پھر یہ وہی میں بات کروں گا کہ گاڑیوں میں بھی چلیں جائیں جانوروں کی کلرز میں پرندوں کی کلرز میں بھی جا سکتے ہیں پرندے بڑے پسند جن کلرز جن پرندوں کی کلرز زیادہ ہیں تو وہ براؤن اور ریڈ میں جا سکتے ہیں مرگیوں تک جا سکتے ہیں جی اب سر مین تو کلر ہوتا ہے ریڈ ریڈ میں پھر اس کے شیڈ آ جاتے ہیں پھر گرین اور بلو جو کومن یا پھر وائٹ تو ہے اب بلو پہ آ جائیں ابھی میں نے ریڈ کے لئے میں بتا دوں کہ ان کے پاس آپشن میں کتنا رنگ ہے ریڈ ہے براؤن ہے اورنج ہے گولڈن ہے ان میں سے رنگ نکال سکتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں بلو کی طرف اچھا سوال ہے پہلے وائٹ کی طرف چلتے ہیں وائٹ میں آپ لے سکتے ہیں آر او ٹی والے لوگ جن کو طلع راشی کہا جاتا ہے بے اور واؤ والے بی اور ڈیبیو جسے برک راشی کہا جاتا ہے کینسیرین کرک راشی والے جو اچھ والے لوگ ہیں یعنی کہ بے واؤ اچھ اچھ کا مطلب ہے اور اس کے بعد آر او ٹی یہ جو لوگ ہیں یہ وائٹ کلر کا استعمال کر سکتے ہیں وائٹ شرٹ کنٹراس بھی کر سکتے ہیں بلیک سوٹ ان کو بہت اگر پرسند ہو وائٹ کوئی چیز یوز کر لے یہ لوگ سکائے بلیو کی طرف جا سکتے ہیں اچھا یہ گاڑیاں وائٹ رکھیں اچھی ہیں سکائے بلیو بلیو میں چلے جائیں کلرزن کے لیے اچھے ہیں لائٹ گرین میں جا سکتے ہیں سی گرین کی طرف جا سکتے ہیں اس طرح کی کلرزن کے لیے اچھے ہیں سوٹیبل شوب رہیں گے لکی رہیں گے اب آ جاتے ہیں ہم بلیک کی طرف بلیک ایسا کلر ہے جو تقریباً میں سمجھتا ہوں ایٹی پرسند لوگ بلیک کو بڑا لائٹ کرتے ہیں اور ہم وقلہ حضرات تو پہنتے ہی بلیک اندر سے وائٹ بھی ہے تو خیر بلیک رنگ تو اگر آپ دیکھیں خانہ کعبہ کے غلاف وارک جو ہے وہ بھی بلیک ہے لیکن اندر کا جو غلاف ہے آپ کو بتایا ہے وہ کونسے کلر کا وہ وائٹ کلر کا خانہ کعبہ کے دو ہے اندر کا پہلا غلاف وائٹ ہے اور اوپر والا بلیک ہے اچھا اب بلیک رنگ کون یوز کر سکتا زیادہ جن کو سوٹ کرے گا لکی ہو کا تو وہ ہے کیا کہتے ہیں ایک کیوریس والے ان سے کمبراشی والے ایس والے میں پہن سکتا ایس مشین سین سواد سے یہ لوگ ہیں وہ کیاپری کون پہن سکتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے جین خی اور گاف یہ بلیک کا استعمال کر سکتے ہیں وہ کنیا راشی بھی کر سکتی ہے پے اور غین والے کر سکتے ہیں لیکن اس میں وائٹ کا ٹچ ہو تو بہتر ہے کچھ کر سکتے ہیں زیادہ نہیں کنیا راشی کرے کچھ استعمال وہ کر سکتے ہیں اچھا اب ایک طرف ہم آجائیں جوزہ کاف والے لوگ ٹھیک ہے تو یہ لوگ اور کنیا راشی والے یہ دونوں یعنی کہ کنیا جوزہ کو مطن راشی کہتے ہیں اور کنیا راشی جو ورگو ورگو کے جو الفاظ ہیں پے اور غین اور جو جوزہ والے ہیں ان کے الفاظ ہیں کاف اچھا ان کے بعد اپشنز آتا ہے یہ لائٹ گرین میں بھی چلیں جائیں بلیک کو بھی یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہ پنک میں بھی جا سکتے ہیں یہ گولڈن میں جا سکتے ہیں بسکٹ کلرس میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لکی رہیں گے تو زیادہ تر جو ہے میں ایڈوائیس تو یہ دوں گا کہ جو بے واؤ آر ٹی اور ایچ والے لوگ بلیک کا استعمال کم کریں بلو اور وائٹ وہ میں نے بتا دیا سارا بیچ میں اور گرین وہ بھی میں نے آپشن میں دے دیئے تھے اور کونسا کلر رہ گیا سر جو آپ یا ناموں کے حوالے سے بتا دیں جو ایسا کلر اپشنز میں زیادہ اپشنز جو ہے وہ دیکھیں یہ کاف والوں کے پاس ہے کاف اور پے اور غین کے پاس ہے اپشنز میں جین خی گاف اور شین شین سواد سے والوں کے پاس ڈارک کلر کی اپشن ہے بلیک تو ہے لیکن یہ گری میں جا سکتے ہیں ملشیا کلر میں جا سکتے ہیں اس طرح کوئی کافی کلر میں ڈارک کلر میں جائے ان کے لئے سوٹ کرے گا کونسا ایسا کلر ہے گاڑی کا موٹسیکل کا گھر کا موبائل کا ٹائلوں کا جو کسی ایک کو نہیں کرنا چاہیے کونسا ایسا جو برج ہے یا کونسا ایسا میں نے صاحب کھلی بات بتا دی ہے ایچ والے لوگ آر اور ٹی والے لوگ اور بے اور واہ والے لوگ بلیک کلر سے بچے ہیں اور یہ ان کے لئے اہم بات میں کہا رہا ہوں بلیک بڑی وہ یعنی کمزوری ہے کلر لیکن عام روٹین میں تو آپ فنکشن میں پہن جائے آ جائے لیکن ریگولر یوز میں نہ لائے یعنی کہ آپ جو گیٹوں کے رنگ بلیک کر جائے آپ کا کلر ہی نہیں ہے وہ لکی کلر آپ اپنے گھر کی کوئی وال کو بلیک کر جائے وہ آپ کے لکی کلر میں نہیں آتے ہیں اپنا پیٹ کوئی بھی ڈاگوں گیرہ بلیک نہیں براؤن میں چلو جیسے لیبراس رکھتے ہیں جی بلیک بھی ہے اس میں گولڈن کلر بھی ہے اس میں چوکلٹ کلر بھی ہے تو اس کلر کی اپشنز تو مجود ہے آپ کے پاس گانورس میں کلر سر دیکھنے میں تو آنکھوں کو تو اچھے لگتے ہیں یا چپتے ہیں یا سوٹ نہیں کرتے جو آپ کی روح ہے آپ کی ڈیچر ہے اس کو کس طرح یہ ڈائریکشن دیتے ہیں گرین کلر جو ہے وہ سکون کے لیے آنکھوں کی روشنی کے لیے تھندک کے لیے اور اس لیے کہتے ہیں کہ صبح صبح مورنگ واک پہ نکلیں گراس میں بھی ننگے پاؤں پھریں اور گرینری کو دیکھیں تو جو بیسیکلی ذہن کو سکون دینے والا رنگ ہے وہ گرین ہے اگر ہم دیکھیں پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب آنکھوں کے آپریشن ہوتے تھے تو وہ گرین پٹی لگاتے تھے تو گرین میں سکون ہے تھندک ہے گرین کلر میں جی کوئی پیغام سر پیغام میں یہی دوں گا کہ سارے رنگ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں تو سارے رنگ پہنے لیکن جو آہ اس پہ اتنا یقین اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سے یہ وقت مانگتے رہنا چاہیے تو رنگ سارے ہیں کوسے قضا ہے اس کے ساتھ رنگ ہیں تو تو وہ بھی اللہ نہیں بنائے ہوئے رنگ سارے اللہ کے بنائے ہیں لیکن جو میں نے بات کی ہے وہ ویسی جو میرا ایک پاس ایک ایکسپیرینس ہے دنیاوی حوالے سے اس کو میں نے اس نولیج کو یوز کیا ہے تاکہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچ سکے تو جہاں سے بھی کوئی علم ملے تو اور وہ لینا چاہیے آخری سوال دو ہزار چوبیس کا کونسا ایسا رنگ ہے جو سب کو سوٹ کرتا ہے اگر دو ہزار چوبیس کو دیکھا جائے دو ہزار چوبیس کا بنتا ہے آٹھ ڈجٹ وہ ریڈ میں جاتا ہے تو ریڈ کلر اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے دنیا کے لیے خون سیول وار جنگ کے جدل ایسی چیزیں جی اور سب سے زیادہ سوٹ کونسا کرتا ہے دو ہزار چوبیس میں جو ہزار چوبیس میں میں جو شنی کو سوٹ کرتا ہے کچھ بلیک کلرز ہیں اور کچھ ڈارک کلر آجاتے ہیں کوفی کلرز ہیں اس میں سلور ہے ملیشیا کلر ہے یعنی بلیک کا شیڈ جو آپ کہہ رہے ہیں جہاں سے نکلتے ہیں وہ بہتر ہے بلیک گری براؤن اس طرح کے کلرز ہیں بلکو ٹھیک ہے ناظرین آپ نے باتیں سنی ہے مشلال خان صاحب کی آپ اپنے کوئسن بتائیں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جو جو موضوعات پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کوشش کریں گے ان پر بات کریں گے گاڑیاں بڑی راست آتی ہیں سواریاں یہ بڑی اہم بات ہے اور نمبر بھی اسی طرح پر سوٹ آتے ہیں اور نمبر پر بھی بات ہوتی ہے تو گاڑیوں کا کلر سواریوں کا کلر بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں یا رہ گڑی میں نے بڑی راست آئی یا رہتے آئی نہیں یہ بڑی بات ہے مارکیٹ میں چلتی یہ ٹریول ہے یہ بار اور میں بھی کہتا ہوں یہ والے کلر کی لوگ ہیں خانزہ آپ نے ٹھیک آتا ہے بلکہ صحیح جی اس میں کوئی شاک نہیں یہ حقیقت ہے گاڑیوں کا خاص طور پر رنگوں کا اور ہر چیز کا اللہ تعالی نے ہر چیز بنائی ہوئی ہے اللہ کی نشانیاں ہیں اور انہی نشانیوں پر چل کے ہم نے اگر صحیح طریقہ ڈھونڈے تو ہمیں ہر چیز میں رب نظر آتا ہے اپنے آپ کو رب کے قریب کر لیں اپنے آپ کو سربسجود کر لیں آپ کی ساری مشکلیں انسان ہو جائے گی اللہ تعالی آپ سب کا ہم میں ناصر ہو اور پھولوں کے رنگوں پر بھی غور کیا کرو جب آپ کیاری پر پھول لگاتے ہیں تو اپنے پھولوں کے پتے تو ہوتے ہی گرین لیکن اپنی مرضی کے کلر جو لکی کلر ہیں ان کی بھی پھول لگا سکتے ہیں کیاریوں میں اسی کے ساتھ عاطف مجید و رحمہ شہدہ خان صاحب کو دیجئے جائے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات ایک بات اور بتا دو ہاتھ میں ہم تصوییات بھی رکھتے ہیں تو اپنے لکی کلر کے مطابق بھی تصویی رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاہندہ بات